کوہ فاران سے جلوہ گر ہونے والا نبی کون ناظرینِ گرامی بائبل مقدس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے حوالے سے ایک پیشنگوی یوں کی گئی ہے کہ خداوند سینہ سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارہ ہوا وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا اس کے دہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا اس پیشنگوی میں تحریف کی گئی ہے مگر ای ایس وی اور آر ایس وی نامی بائبل میں لاکھوں کے بجائے دس ہزار کا لفظ واضح طور پر لکھا ہوا مل جاتا ہے مگر ترجمہ کرتے ہوئے تحریف کر دی جاتی ہے لہٰذا اردو بائبل میں تحریف سے کام لیتے ہوئے دس ہزار کے الفاظ کو لاکھوں میں بدل دیا گیا یہ وہی پیشنگوی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل دعا خیر دے کر بنی اسرائیل کو برکت دی تھی اس بشارت میں تین مقامات کا ذکر کیا گیا ہے جن میں سینہ، شعیر اور کوہ فاران یعنی علاقہ حجاز شامل ہیں ناظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت بنی اسرائیل کو اپنے وفات سے قبل ایسی حالت میں سنائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ودائی حالت کو دیکھ کر وہ تنگ دل اور دلگیر ہو رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اب اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی پیغمبر مبعوس نہ کرے گا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ پیشنگوی فرمائی اور اس قدر وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا ذکر بھی کر دیا کوہ فاران کے نام سے پیشنگوی فرمائی کہ وہ پیغمبر فارانی یعنی مکی ہوگا سینہ تور کے نام سے مشہور پہاڑ ہے اور وہ وادی اسی نام سے وادی سینہ مشہور ہے اور زبان حال سے شہادت دے رہا ہے کہ آنکھ جستجو کے بہانے موسیٰ علیہ السلام کو یہی سے اللہ کے ساتھ ہمکلامی کا شرف حاصل ہوا اسی طرح شعیر سے روشن ہونا سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نازل فرمانا ہے شعیر اس پہاڑی سلسلے کا نام ہے جو عرب میں سب سے زیادہ طویل اور شام سے یمن تک شمالا جنوبا پھیلا ہوا ہے اور القدس یعنی یروشنم کے سامنے سے ہو کر گزرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر ایک بستی ناصرہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نام پر ان کے متبعین کو نصارہ کہا جاتا ہے یہی وہ مقام بیت الحلم کا ہے اور اس کے گرد و نواہ کو آج تک سائیر کہا جاتا ہے اور وہاں کے پہاڑ سائیر کہلاتے ہیں اور خود تورات میں بھی مذکور ہے کہ عیس کی اولاد سائیر میں رہائش پذیر تھی انجیل مطی میں مسیح کی جائے پیدائش بیت الحلم کو قرار دینے کے بعد مرکوم ہے کہ کیونکہ نبی کی معارفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت الحلم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا یہ عبارت اس طور پر نہ اہد آتی کے قدیم عبرانی نسخوں میں ہے اور نہ نسخے سبعینہ میں بلکہ انجیل مطی کے مصنف نے اہد قدیم کی ایک عبارت میں حسب منشاہ تبدیلی کر کے مسیح کے بجائے پیدائش کی فضیلت بزور تحریف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ اصل عبارت یوں ہے کہ اے بیت الحم افراتہ اگرچہ تو یہودہ کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حکم ہوگا بیرال شیر سے آشکار ہونے سے مراد عزت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی طرف اشارہ ہے اس پشنگوئی میں کوہ فاران کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور دس ہزار قدسیوں میں سے آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی جماعت اور گزشتہ امتوں میں اس قدر مشہور و معروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قدیم لوگ وہ کا لفظ کہہ دینا ہی کافی سمجھتے تھے اور سننے والے سمجھتے تھے کہ اس سے مراد آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے بائبل میں کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے وہ نبی کے الفاظ آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ نبی کہہ کر لوگوں کو متوجہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش اور وہ مقام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی نام لے کر یعنی کوہ فاران کہہ کر تمام شبہات دور فرما دیئے ناظرین فاران عبرانی میں عرب کی اس حصے کو کہتے ہیں جو حجاز کے نام سے مشہور ہے یہی مقام اس وادی غیر زی ذرہ یعنی بن کھیتی کی زمین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے جس کو مکہ کہتے ہیں اور کوہ فاران یعنی مکہ کے پہاڑ مراد ہیں مجموع بائبل میں جس قدر پہلے انبیاء کی کتابیں ہیں ان میں مکہ کا نام فاران ہے کیونکہ اس جگہ فاران بن عوف بن حمیر نے اپنا قبضہ کیا تھا تورات کی کتاب پیدائش میں ہے کہ اسماعیل فاران کے بیابان میں رہا اور ان کی اولاد کے نام سے بستیاں عرب ہی کے فاران میں ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل ہی کی اولاد ہیں قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اسی بیابان میں مسجد تعمیر کی جو اب کعبہ کے نام سے مشہور ہے پس قرآن اور تورات ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوئے ثابت کرتے ہیں کہ فاران مکہ کا نام ہے فاران کا ذکر تورات کے کتاب آداد باب ایک آیت بارہ اور کتاب استثناء 33 میں بھی درج ملتا ہے